بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اور ناظرین ام السبیان ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے بلکہ اس کو بیماریوں کی جڑ قرار دیا جاتا ہے ام السبیان بساوقات ماں کے پیٹ سے اندر جو بچہ ہوتا ہے اسی کو لگ جاتی ہے بساوقات بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو لگ جاتی ہے بچہ کا پیدائش کے بعد کمزور ہو جانا دن بدن اس کا کمزور ہو جانا اور اسی طرح سوکڑیا کی بیماری لگ جانا اور بچے کا بہت زیادہ رونا جس کی ویسے بچے کے پاؤں ہاتھ اکڑ جاتے ہیں اور اسی طرح وہ چھاتی کی ہڈیاں باہر نکلنا شروع ہوئے تھے کمزوری کی ویسے چھاتی کی ہڈیاں باہر نکلاتی ہیں اور سر بلکل اکڑ جاتا ہے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ مرس یہ ماں کے پیٹ کے اندر جہاں بچہ ہوتا ہے اس وقت سے ہی شروع ہوتا ہے اور اس میں ماں اور بیٹ جو بیٹا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے دونوں کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ماں کا علاج نہ کیا جائے تو آئندہ بچے کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے جب بچہ ایک پیدا ہوا ہے تو کوشش کی جائے کہ اسی وقت سے فوراً جب یہ بیماری سامنے آئے تو اس کا علاج کیا جائے اگر ماں کا علاج نہ ہو تو آئندہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی یہی بیماری لگ سکتی ہے اور اگر اس بچے کا علاج نہ کیا جائے تو بساوقات یہ بیماری یہ سال ہا سال تک چلی جاتی ہے اور بچہ کمزور ہی رہتا ہے اس کی ہڈیاں نکل آتی ہیں اس کے عزاء و جوارے کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کا علاج انتہائی آسان سا علاج ہے ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتا ہے ہر عورت خود اپنا علاج کر سکتی ہے انتہائی آسان سا علاج ہے علاج یہ ہے کہ انتیس میں پارے کی ایک صورت ہے سورہ الحاقہ پارہ نوبر انتیس کے اندر ہے اس کو بسم اللہ سمیت گیارہ بار روزانہ پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں گیارہ بار سورہ الحاقہ پڑھنی ہے پڑھ کر ماں اپنے اوپر بھی دم کر لے اور جو بچہ گود میں ہے اس کے اوپر بھی دم کر دے اور ہر بار جب صورت مکمل ہو جائے اپنے اوپر بھی فونک مارے بچے کے اوپر بھی فونک مارے یعنی گیارہ بار پڑھنی ہے تو گیارہ بار اپنے اوپر اور بچے کے اوپر یہ دم کرنا ہے اور اس کے بعد ہر بار سرد مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے اور بیٹے کے لیے دعا بھی کریں خونک بھی مار دے اور دعا بھی کریں یہ عمل کسی بھی وقت دن کے رات کے کسی حصے میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے کوئی اس کا وقت متعین کر لیں کہ زخور کے بات کرنا ہے اثر کے بات کرنا ہے فجر کے بات کرنا ہے عشاء کے بات کرنا ہے اپنی سہولت کے مطابق کوئی وقت بھی متعین کر لیں روزانہ اور اسی وقت کے اندر روزانہ یہ عمل کر لیا کریں اکیس دن لگتار یہ عمل کرنا ہے اس میں ناغا نہ ہو انشاءاللہ العزیز ماں بیٹا دونوں ٹھیک ہو جائیں گے دونوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دیں گے اور آئندہ ان کے اس عورت کے کسی بچے کو بھی یہ بیماری نہیں لگے گی اور اس کا تعویز بھی ہوتا ہے وہ تعویز آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں لیکن عمل کوئی بھی کریں تو اس کے اندر خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں یک سوئی کے ساتھ توجہ دیہان کے ساتھ اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے میری اور میری اولاد کی بیماری کو دور فرما دیں گے جب انسان پورے یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین ضرور شفا عطا فرما دیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو و تمام مسلمانوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ